فاسٹ آف آل دی آلماتی آف مائی ڈی ار اللہ اسلام علیکم ویورز ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم حاضر ہیں ایک نہیں ویڈیو کے ساتھ ویورز آج ہم سائٹ پہ آئی ہیں یہ جو آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پاڑی علاقہ ہے ہم نے یہاں پر جی پیس کی مدد سے پوائنٹ لینے ہیں تو میرے ساتھ میرے پوز جو سائٹ انجینئر ہیں وہ بھی آئے ہیں تو وہ ہمیں یہاں پر جی پیس سیٹ کر کے بتائیں گے کہ جی پیس کس ط سیٹ ہوتا ہے تو ویورز آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت فیدہ حاصل ہوگا تو ویورز چلتے ہیں ابھی سائر کے پاس اور ان سے انفرمیشن لیتے ہیں آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ ہمیں آپ سے فرمس کیا تھا کہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ٹکنیک جی پیس کے مطلق جو آج ہم آئے ہیں ایک مونٹین ایریا ہے یہاں پہ اور ملاکہ کامرامن آپ کو دکھا سکے تو جو یہ مونٹین ہے بہت کمپی مونٹین ہے جن کو ترار کے کانکریٹ پلانٹ بنایا جاتے ہیں یہاں پہ اور آپ کو اگر میرے کامرامن پر دکھا سکے تو بہت سے آپ کو کانکریٹ پلانٹ نظر آئیں گے جو کے مختلف کمبیو کے لگے رہی ہیں تو ہم بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں یہاں پہ لے آؤٹ کرنی ہے کچھ پوائٹ لے آؤٹ کرنی ہے ہماری کامرامن آپ کو دکھا سکے تو ہمارے کامرامن آپ کو دکھا سکے تو ہمارے کامرام شخصیت کھڑی ہیں جن کا نام حضرت خان ہے کہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کا بہت زیادہ تجربہ ہے ہم آپ کو بتائیں گے کچھ اپنے جو جی پی ایس ہیں اس کے جو پارٹس ہیں اس کے مطلق بتائیں گے کچھ اس کے سیٹنگ ہوتی ہے بیسک سیٹنگ اس کے مطالق ہم آپ سے کچھ انفرمیشن ہم شیئر کریں گے آپ سے سب سے پہلے میرا کامرامن آپ کو دکھا سکے تو یہ کچھ پارٹس جو ہیں وہ باکس کے اندر پڑے ہوئی ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دو پارٹس ہیں تو یہ ہمارے جو کمپنی ہے یہ کمپنی ہے وہ سوکیا جی آر ایکس ٹو ہے تو یہ روہر ہے روہر مشین ہے اور یہ وہاں جو ہے یہ بیس ہے اور اس کے ساتھ پڑا ہوا یہ کنٹرولر ہے اور یہ جو راڈ ہے یہ پریزم راڈ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں جو استعمال ہوتی ہے یوز بیٹریز ہوتی ہیں یہ بیٹریز ہے اس کے جو ہم روہر اور بیس کے اندر بیٹریز ہوتی ہیں اور یہ میٹر ہے اور یہ بیس کی جو فونڈیشن ہے وہ ہے اس میں اور اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو ہم ایکسٹر بیٹری یوز کرتے ہیں وہ گاڑی جیسی بیٹری ہوتی ہے اس کی ہم پاور لے کے ہم انٹینہ جو ریسیور ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم جو ہے نا کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ میرا ٹرائی پارٹ ہے یہاں پہ فٹ کیا ہوا ہے ہم نے آل ای ڈی نیچک بی ایم کی جو سٹک ہے اس کی اوپر ہم نے فکس کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ سٹک ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے سٹک لگاتے ہیں جسے ہم بھی جسے ہم نے بی ایم کا نام دینا ہوتا ہے جو بیس آپ فونڈیشن ہے اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے یہاں سے اور یہاں پہ اور اس کا اوپر چھوٹا راڈ ہے یہ جو بیس کے ساتھ لگتے ہیں اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہے انٹینے کو اس کی مضبوطی کے لیے یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہمارا رسیور ہے اس کو ہم ریڈیو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جو نیکس آپشن ہوتا ہے وہ بیس کا ہوتا ہے ہم اس کو جو بیس ہے اس راڈ کی اوپر پھوٹ کر دیتے ہیں یہ پھوٹ کرنے کے بعد آپ جو نیکس آپشن ہے وہ بیڈے کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے ریڈیو کے ساتھ ریڈیو اور بیس کے ساتھ کی کی بیس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور جو میں یہ ہیلپر ہے وہ لگائے گا پہلے اس کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کی تیچ کریں آپ اور یہاں نے یہ کی بیس کے ساتھ پھوٹ کرنی ہے اور ایک کی بیس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تاکہ جو اس کے سینل ہے وہ کم از کم یعنی دس سے پھوٹ کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اگر میرا کمرہ میں یہاں سے آپ کو دکھا سکے یہ اس کا بٹن ہے جس کو ہم پرس کرتے ہیں پرس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو سٹارٹ کر دینا ہے اور یہ کنٹرولر ہے جو نیکسٹ آپشن ہے وہ کنٹرولر ہے کنٹرولر کو ہم نے آن کرنا ہوتا ہے یہ جو گرین بٹن ہم دکھا رہے ہیں اس کو پریس کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا جو نیکسٹ ہم نے پرس کرنا ہے وہ میرا جو دوست ہے ہلپر ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کرے گا روور کو راڈ کی اوپر تو ابھی جو ہے نا یہ ہماری جو بیس ہے اور روور یہ دونوں ریڈی ہیں کام کرنے کے لئے تو اس لحاظ سے آج ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے کام جو بہت جانا ہے ہماری پر انشاءاللہ نیکسٹ ٹیم ہم جو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملے گے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو بریسک سیٹنگ ہے اس کو کیسے ہم چیز کرتے ہیں پورٹنیل کیسے پورٹ کرتے ہیں سٹلائٹ سے کیسے کونٹ کرتے ہیں تو یہ سب انفرمیشن کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے میرے ساتھ جوڑے رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹیم ہم آپ کو بتائیں گے جیلیان کے ساتھ کام سٹیم ہمارے لگا قالی کام سر ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جیلیان کے ساتھ ۔